آج ہم بات کریں گے خواب کے حوالہ سے خواب میں بچہ دیکھنا بچے کی پیدائش دیکھنا بچے کو ویسے دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اگر انسان اس میں مختلف دونوں طرح کے خواب ہوتے ہیں بساوقات خواب اچھے ہوتے ہیں بساوقات خواب اچھے نہیں ہوتے میں دونوں طرح کے خواب ذکر کر کے ان کی تعبیر کے حوالے سے اشارتن کچھ چیزیں ذکر کر دوں گا لیکن اگزیکٹ تعبیر تو بساوقات بندے کو دیکھ کر ہی لگتی ہے لیکن کیونکہ خواب سے اشارہ بھی مل جاتا ہے کہ یہ کون سا خواب ہے تو اس حوالے سے میں کچھ رہنمائی کرنے کوشش کروں گا سب سے پہلے خواب میں بچے کو دیکھنا کہ آپ کی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اب یہ شادی شدہ دیکھے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے اور غیر شادی شدہ دیکھے تو اس کو بھی خوشی ملنے کی علامت ہوتی ہے یہ برا خواب نہیں ہوتا اسی طرح بچے کو دھودھ پلانا یہ بھی غیر شادی شدہ اور شادی شدہ دونوں کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے رزق کا باعث ہوتا ہے خوشی ملنے کا باعث ہوتا ہے پھر اسی طرح سے اگر آپ بچے کو دیکھتے ہیں کہ بچے کی کوئی پرابلم ہے اس کو کوئی بیماری پہنچی ہوئی ہے وہ کوئی بیمار ہے اس تکلیف میں ہے یا اس کی کوئی ازا یعنی ڈیمج ہے یا کچھ اس طرح سے تو یہ خواب آپ کے معاملات کی طرف ہوتا ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ میں کمی ہے یا استغفار کریں یا حفاظتی پڑھائی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی شر سے محفوظ کر لے اور اس خواب کا سزائل کرنا ضروری ہوتا ہے یہ خواب یعنی اچھا نہیں ہوتا پھر اسی طرح سے بچے کو اگر آپ یعنی کسی کا بچہ ہے اس کو اپنے گھر میں لاتے ہیں یا کوئی آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کی گھر میں ٹہل رہا ہے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن ویسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے تو یہ بھی ایک طرح سے خوشی کی علامت بھی ہو سکتی ہے اور اولاد کی علامت بھی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نورینہ سے نواز رہے گے اور اسی طرح سے یعنی بچے کی پیدائش دیکھنا خواب میں پیدائش دیکھنا یا بچے کو ویسے کھیلتے دیکھنا یا بچے کو دودھ پلانا یا بچے کو اٹھانا یہ سارے خواب اچھے ہیں لیکن اگر بچے کو تقلیف میں دیکھتے ہیں اور بچے کو کوئی ازاک ہٹا ہوا کوئی بیماری پہنچی ہوئی تو یہ شیطانی خواب بھی ہو سکتے ہیں اور بسوقات یہ خواب یعنی اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی پریشانی تقلیف کا باعث بھی بن سکتے ہیں اس کے لئے خواب کا سزائل کریں گے اللہ سے شرط سے بچنے کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو شرط سے محفوظ کر لیں گے اس لئے اس سے پریشان نہیں ہونا خواب کا سزائل کرنا ہے اللہ خیر والے معاملات فرمائیں گے انشاءاللہ